ایک کعوت ہے کہ ایک چپ ویکتی سو بکواس کرنے والے لوگوں پر باری ہوتا ہے یہ بات بلکل ستی ہے جب آپ کم بولتے ہیں تب آپ کی بات میں بھجن ہوتا ہے کم بولنے کا مطلب یہ بلکل بھی نہیں ہے اگر آپ کے ساتھ میں کوئی غلط کام ہو یا کوئی آپ کے اوپر اتی اچار کرے آپ کا فائدہ اٹھائے تو آپ آواز نہ اٹھائیں جب آپ کے ساتھ غلط ہو تو آپ کو آواز اٹھانی پڑے گی کم بولنے کا مطلب یہ ہے نہ پی تلی باتیں کرنا اتنا ہی بولنا جتنا ہمیں ضرورت ہے یہ ایک سفر ویکتی بننے کے لیے زیون میں اپنانے والی سب سے زیادہ مہتو پرناد ہے اور اس کے اتنے سارے فائدے ہوتے ہیں کہ آپ یقین نہیں کریں گے جن میں سے کچھ مکھی فائدے آج میں آپ کو بتانے والا ہوں مجھے معلوم ہے کہ یہ سبھی جانتے ہیں کہ کم بولنا چاہیے لیکن کبھی سائد کسی نے اس بات پر دھانی نہیں کیا ہو کہ کم بولنے سے آپ کو کتنے زیادہ فائدے ہوتے ہیں سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ کم بولنے سے آپ کا گیان بڑھتا ہے جو لوگ زیادہ بات کرتے ہیں زیادہ بولتے ہیں ان کے پاس جو جانکاری ہوتی ہے وہ سب سے کہہ جاتے ہیں اور کبھی کبھی تو وہ اپنی جانکاری سے ادھیک کہہ جاتے ہیں اس کی وجہ سے ان کی باتیں غلط ثابت ہو جاتی ہیں اور پھر بعد میں کوئی بھی ان کی باتوں کو سیریس نہیں لیتا مطلب ان کی باتوں کا وجن ہی ختم ہو جاتا ہے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ باتونی صحباؤ کا انسان ہے اس کو عادت ہے بولنے کی اور یہ سب کچھ بولتا ہی رہتا ہے جبکہ لوگ سننے میں دلچسی رکھتے ہیں وہ سبی کی باتوں کو جان سے سنتے ہیں اور اسی کرد ان کو کسی نہ کسی کو سکھانے کا موقع ضرور مل جاتا ہے تو سننے والا بننے سے آپ کو دو باتوں کا فائدہ ہوتا ہے پہلا تو آپ کو ایک نئی جانکاری ملتی ہے اور دوسرا کم بولنے کی وجہ سے آپ کی بات کی ویلیو بڑھتی ہے کم بولنے کا دوسرا فائدہ ہے کہ آپ کو بات کرنے کے دوران یا اس کے بعد کبھی بھی پستاوہ نہیں ہوتا آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جب بھی آپ کسی سے بات کرتے ہیں جادہ کھل کر اپنے بارے میں کچھ بتا جاتے ہیں تو بعد میں آپ کو پستاوہ ہوتا ہے آپ کو بعد میں دھیان آتا ہے کہ آپ کو یہ ساری باتیں سامنے والے ویکتی کو نئی بتانی چاہیے تھی اور یہ گلتی ان سے ہوتی ہے جو زیادہ بات کرتے ہیں تو انہیں پتا ہی نہیں چلتا کہ کب کیا بول جاتے ہیں اور باتوں باتوں میں وہ اپنی نجی جنکی کے بارے میں دوسروں کو بتا جاتے ہیں ایک سفل ویکتی کے نجی جیون میں کیا چل رہا ہے بھوشی کو لے کر اس کے چاپ پلانس ہے وہ کیسے کیسے اپنی سفلتا کی طرف بڑھ رہا ہے یہ سبھی چیزوں کو انسان کو سیکریٹ رکھنا چاہیے اور اگر آپ کا سببہ کم بولنے والا ہے تب ہی آپ ان سبھی چیزوں کو لوگوں سے چھپا کر رکھ سکتے ہیں یاد رہے کہ اپنے کاموں کا ڈھنڈورہ پیٹنے والے زندگی میں کبھی بھی سفل نہیں ہوتے اور نہ ہی ان کو گمبیرتا سے لیا جاتا ہے اور یہی تیسرا فائدہ کم بولنے کا ہے کہ آپ اگر کم بولوگے تو لوگ آپ کو گمبیرتا سے لیں گے مطلب آپ کی باتوں کو مہتو دیں گے کبھی کبھی زیادہ چھپ رہنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کو گمنڈی سمجھیں لیکن جو لوگ آپ کے قریب ہوں گے وہ واقعی آپ کو سمجھ جائیں گے ان کی گلت پہمی جلد ہی دور ہو جائے گی وہ سمجھ جائیں گے کہ آپ ایک ایسے انسان ہیں جو ضرورت کے سمیں ہی بولتے ہیں لوگ آپ کے باتوں کو گمبیرتا سے لیں گے اور جان سے سنیں گے دوست ہمیں تب ہی کسی چیز کے بارے میں بولنا چاہیے یا اپنی سلا دینی چاہیے جب ہم اس چیز کے بارے میں ٹھوس جانکاری ہو ہو سکتا ہے کہ کم بولنے سے لوگ یہ سمجھیں کہ آپ کو کسی بھی چیز کے بارے میں جانکاری نہیں کی لیکن کسی بھی چیز کے بارے میں بینہ جانے اس کے بارے میں بول دینے سے چپ رہنا کافی بہتر ہے اگلا فائدہ ہے کہ کم بولنے سے آپ کے رشتے مضبوط ہوتے ہیں رشتوں کی نیو ہوتی ہے ایک دوسروں کی باتوں کو سمجھنا اور کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کے بارے میں بات کو جان سے سننا ضروری ہوتا ہے جب آپ کسی بھی بات کو جان سے سنتے ہو تو سامنے والا بیٹی اچھا محسوس کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ سننے سے دوسروں کی باتوں کو اچھے سے سمجھا جا سکتا ہے ان کی باونہ کو محسوس کیا جا سکتا ہے اور اسی طریقے سے کم بولنے سے آپ کے رشتے مضبوط ہوتے ہیں دوستو کم بات کرنے کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کم سبدوں میں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں اور یہی کارن ہے کہ ان کی باتوں کو ہر کسی کو یاد رہ جاتی ہے کسی کو ان کی بات سننے میں ججک نہیں ہوتی ہے اسی لیے لمبی لمبی باتیں کرنے کی بجائے باتوں کو گھما پھرا کے بات کرنے کی بجائے کم سبدوں میں اس پسٹ کہہ جاؤں دوست کم بات کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنے جیون سے سمتوشت ہیں ہم کسی سے بیکار یا فجول کی باتیں کرنا پسند نہیں کرتے ہم اپنے سمیہ کی قیمت کو جانتے ہیں ہم صرف انہی لوگوں سے بات کرنا پسند کرتے ہیں جن سے بات کرنا ضروری ہے دوست یہ تو کچھ ہی عادت تھی ایک بار آپ اس عادت کو اپنا کر دیکھیں آپ کو اس کے فائدے خود بے خود دیکھنے کو مل جائیں گے ویڈیو پسند آئے تو لائک کومنٹ سیل ضرور کرنا تھینکیو فور پوجیٹیو وچار